اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوابیر کو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں حضرت دانیال علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ انگوروں کے موسم میں سیاہ انگور کھا رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا آدمی کسی غم و مصیبت میں گرفتار ہوگا اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ انگوروں کے موسم میں سفید انگور کھا رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی امید سے زیادہ دنیا کی خیر اور نعمت حاصل ہوگی اماموں کے امام حضرت امام ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھے کہ وہ انگوروں کے موسم میں سفید انگور کھا رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے آدمی کو مال و دولت حاصل ہوگی اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ میٹھے انگور کھا رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے مال میں اور کاروبار میں زیادتی ہوگی اگر کوئی شخص خواب کے اندر سرخ اور سفید انگور بے موسمیں کھائے تو یہ مال و دولت خرج کرنے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ انگور کھا رہا ہے اور انگور کھانے میں اس کو مشکل پیش آ رہی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے آدمی کو مال و دولت مشکل سے میند سے ملنے کی نشانی ہے خواب کے اندر دیکھے کہ وہ سیاہ انگور کھا رہا ہے یا ان کا پانی پی رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے آدمی کو مال حرام ملے گا خواب کے اندر سرخ اور سفید انگور کھانا یہ اس تو مرتبہ کے بلند ہونے تمام پریشانیوں کے دور ہونے مال و دولت میں اضافہ ہونے اور اگر سہب خواب بمار ہے تو بماری سے شفاہ پانے اور کرزدار ہے تو کرز کے دور ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر انگور کی بیل دیکھنا یہ کسی نیک اور اچھی عورت کے ساتھ شادی ہونے اور ارام و رات پانے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص انگور کی بیل سوکھی ہوئی اور خوشک دیکھے تو یہ کسی غموں پریشانی میں مبتلا ہونے بیمار ہونے تانگ دست ہونے اور رنجو غم اٹھانے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیوں کہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب کے اندر سیاہ اور سفید انگور کھانے کی تین تعبیریں ہیں نمبر ایک ایسے لڑکے کا پیدا ہونا جو نیک ہوگا نمبر دو علم فریض حاصل کرنا نمبر تین حلال مال پانا مزید حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہے تو اس کی تین تعبیریں ہیں نمبر ایک خیر و برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا زیادہ ہونا نمبر تین قہت سے امان ملنا انگور کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامیٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ